جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کے ساتھ آج کچھ سوال اور اکسائز ان ٹیکسیشن کے والے سے ڈسکس کریں گے جی جو دوست مطلب ہے کہ پراپر سیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے نمبر چھوڑے جا رہا ہوں زیرو تیری زیرو سیکس سیون فائیو سیکس ٹو تیری فائیو سیکس پہ ورابطہ کر سکتے ہیں جی ڈیٹیل سیشن ہوتا ہے تین سے ساڑھے تین ماہ کا جی اس میں اے ٹو دیڈ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تیاری کروائیں گے میرٹ انگلیش کمپیوٹر ایوڈے سائنس کے ساتھ ساتھ اور آل جی کے کی تیاری ہوگی جی چلتے ہیں جی سوالوں کی طرف جی آپ یہ دیکھے گا کہ سب سے جو پہلا سوال ہے اس میں اردو کا ہے کہ سکول اور کالج بسیکل ہی نا ان کو بولتے کیا ہیں جی یہ اس میں فیل ہے یا اس میں قیفیت ہے تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ اس کو کیا بولا جاتا ہے جی اس میں ضرف مکان یہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ اس میں ضرف مکان جو ہے نا جی وہ بولتے ہیں جی اس میں ضرف مکان آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ اس کو بولا جاتا ہے جی یہ اردو کا سوال ہے جی تو اس کے آگے پر آپ دیکھیں تو کہتا ہے کہ سنٹرل سسٹم جو ہے نا جی سنٹرل نروس سسٹم جو ہے یہ یہ کن چیزوں سے بنتا ہے جی تو آپ یاد رکھئے گا کہ بسیکلی برین سپائنل کارڈ اور نروز یہ والا جو اپشن ہے نا یہ ٹھیک ہے جی یہ پورا ایک سسٹم بن جاتا ہے اس سے نا جی برین اس کے ساتھ سپائنل کارڈ اور نروز کا جو جال بچھا ہوا ہے باڈی کے اندر اچھا جی ایک نا جی قویسٹن آیا ہوا ہے کہ یہ جو اس پی ڈبل ایس ٹینڈ فار سٹیٹیکل پیکج فار سوشل سائنسز ہے جی یہ ابریویشن آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ آ سکتا ہے اسی طرح اگر آگے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیرو رپورٹ ہم نے پچھلے میں بھی ڈسکس کی تھی جی یہ اس کو ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسیکلی دیلی تجاویز کی بیس پہ جب یہ آیا تھا نا جی آپ کو تیس سائمن کمیشن تو برکن ہیڈر نے چیلنج کیا تھا تو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اور اس کی بیس پہ کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے ایڈ تھا موتی لال نیرو تو انہوں نے پھر جو ہے بمبئی میں رپورٹ دی تھی جس کو نیرو رپورٹ منہ گیا اور اس کو پھر انہوں نے کانگرس نے کہا تھا کہ اس کو کانسٹیٹیوشن بنائیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کا سیپرٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کی جو ون تھرڈ مجارٹی تھی اس کو مطلب انہوں نے ختم کر دیا جی تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ نیرو رپورٹ جو ہے نا جی پھر آپ کو تاہل لیاقت نیرو پیکٹ جو ہے نا جی نائنٹین فیفٹی میں ہوا ہے جو مناریٹیز کے لیے تھا جی آپ نے یاد رکھے گا مناریٹیز کا پیکٹ ہے جی لیاقت نیرو پیکٹ جو ہے نا جی اس کو بولتے ہیں جی کہ ہمارے جو لیاقت علی خان تھے انہوں نے اور جوائر لال نیرو جو ہے نا جی انہوں نے یہ سائن کیا تھا جی جس میں اقلیتوں کو یعنی کہ ادھر جو عورتیں رہ گئیں تھی ہمارے پاکستان کے اندر اندو اور سکھ ان کو ادھر بیجنا اور ادھر سے جو کمیونٹی ہے مسلم عورتیں ان کو پاکستان لانا جی اس کو نام دیا گیا لیاقت نیرو پیکٹ کا پھرنا ایک جو ہے نا جی ماورا ایک رائٹنگ ہے جی یہ نون میم راشد نون میم راشد کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے جی اس کو نظر محمد ٹھیک ہے نا جی علی پرچٹھا میں پیدا ہوئے تھے جی یہ نون میم راشد جو ہے جی انیس سو دس میں اور نو اکتوبر انیس سو پچھتر میں کی نا ڈیتھ ہوئی ہے لندن میں پورا نام جو ہے نا جی یہ آپ نے یاد رکھیے گا نظر محمد راشد نام تھا جی ان کا تو اس وجہ سے انہوں نے شارٹ کر دیا جی نون میم راشد کا دیا جی تو یہ آپ نے یاد رکھیے گا جی اچھا جی مارک زکربرگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ فانڈر ہے فیس بک کے جو ہے نا جی مطلب فیس بک کے فانڈر جو ہے وہ کون ہے جی مارک زکربرگ ہے جی اور آپ یاد رکھیے گا کہ مارک زکربرگ جو ہے یہ نائنٹین ایٹی نائن میں جو ہے نا جی یہ پیدا ہوئے ہیں ادھر امریکہ میں نیو یارک میں جی اور دوزار چار میں انہوں نے فروری میں بنیاد رکھی تھی کس کی جی فیس بک کی تو یہ آپ نے یاد کہا مارک زکربرگ جو ہے یہ فانڈر آف فیس بک ہے جی تو دوزار چار میں آئی ہے جی فیس بک نا جی اچھا جی یہ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ مین کیمپ مین کیمپ فسیکلی کتاب ہے ایڈالف ہٹلر کی اس کا مطلب ہے میری جدو جہد یہ آپ نے یاد رکھی کہا جی ایڈالف ہٹلر یہ ایڈالف ہٹلر آپ یاد رکھی کہا انیس سو اکیس میں یہ پالٹکس میں آیا جی اور تیس اپریل نائنٹین فورٹی فائیو تک یہ زندہ رہا جی اور بسیکلی جو ہے کہ آپ نے یاد رکھی کہا کہ اس کی اٹو بان کے نام سے اس نے ایک موٹر بے بنائی تھی جی اور اس کو فیورر بھی بولا جاتا ہے جی فیورر آ جائے نا جی تو وہ آپ نے یاد رکھی کہا کہ کیا ہے جی فیورر یہ ایڈالف ہٹلر کو بولتے ہیں جی چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو شیخ احمد یاسین یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیخ احمد یاسین جو ہے نا جی یہ پرسنیلٹی جو ہے نا جی انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئی تھی جی اٹھائیس جون انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے تھے اور بائیس مارچ دوزار چار ان کی نا غزہ میں کیا ہوئی ہے جی ڈیتھ ہوئی ہے جی دوزار چار میں نا جی تو اب یاد رکھے گا نائنٹین ایٹی سیون میں انہوں نے ہماس کی بنیاد رکھی تھی جی فاؤنڈر آف ہماس شیخ احمد یاسین ہے جی یہ آپ نے ذہن میں رکھئے گا جی آچھا جی کہتے ہیں کہ جو ہے نا جی انفراریڈ ریڈیشن بائی سن آر سٹرانگلی ابزورڈ بائی یہ کون سی مطلب ہے کہ گیس ہے جی جو اس کو مطلب ہے کہ ابزورڈ کرتی ہے جی تو اب یاد رکھے گا کہ زیادہ کاربن ڈائیک سائیڈ آپ کو تیس ویہ سے کہتے ہیں کہ کاربن ڈائیک سائیڈ کی جو میشن ہے اس کو کم کیا جائے کیونکہ یہ زیادہ جو ہے وہ ہیٹ کو ابزورڈ کر لیتی ہے تو گلوبل وارمنگ میں اس کا رول ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ ریڈیشن کو سٹرانگلی ابزورڈ کرنے والی جو ہے وہ کون سی ہے جی یہ کاربن ڈائٹ سائٹ تو یہ کچھ سوال تھے جی کہ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جی امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو اچھے لگے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر کر دیجئے گا جی تینکیو جی